السلام علیکم گائز میں ہوں اس محرفان آپ کیوں نے انتھی چلا جاملی کرنا ہے سبق نمبر 23 یہ دیکھیں سبق نمبر 23 اور یہ جو سیمبل ہے یہ اس کو جزم بولتے ہیں یہ جزم کی علامت ہے اب ہم نے اس کا رول دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے اگر حرف کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہے تو اس حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو علامت ہے نا یہ حرف کے درمیان میں آتی ہے کبھی بھی فرسٹ پہ یا لاسٹ پہ نہیں آتی درمیان میں آتی ہے آپ دیکھ لیں نا ہر ورڈ کے نا درمیان میں ہی ہوگی نہ فرسٹ پہ آئے گی نہ لاسٹ پہ آئے گی تو اگر تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ تین حرفی لفظ ہے اچھا گائز اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا اس کو اس سے جو پچھلا ہوتا ہے نا حرف اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے اور ایک اور بات ہے اگر یہ تین حرفی ہونا تو جو تیسر حرف ہوگا وہ اس کے ساتھ خود دی جلدی سے آپ نے میچ کر دینا ہے لونگ نہیں زیادہ کرنا اس کو اگر تو دو حرفی ہوگا تو وہ تو سمپلی مل جائے گا فوراں سے ہی جھوٹ جائے گا اور اگر تین حرفی ہوگا تو یہ جو ہوگا تھرڈ والا اس کو آپ نے فاسٹ میں ان کے ساتھ جوڑ کے تو پرننسییشن کر دینا ہے اور اگر چار حرفی ہوگا اگر چار حرفی ہوگا تو تو ٹو ساؤنس خودی کریئٹ ہو جائیں گے دو ان کے اور دو ان کے تو وہ اگر چار کو ملانا ہو تو وہ ایزی ہوتا ہے تھرڈ ون پہ ذراب کو ڈیفکلٹی ہوگی تو جو تین حرفی ہے نا اس پہ ذراب نے دھیان دینا زیادہ دو حرفی چار حرفی جو ہے وہ پڑھنے میں نا ایزی ہے تین حرفی کی نسبت تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بے کے اوپر زبر ہے زبر والا میں نے لیسن آپ کو پڑھا دیا تھا جس نے نئی ویڈیو دیکھی وہ دیکھ لیں بے زبر رے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ہے نا جزم رے کے اوپر تو اس کو اپنے پچھلے والے سے یعنی کہ جو فرسٹ پیار اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے بے زبر رے بر اور یہ فے فرس آنڈ دین ہے اپنے رے کو فوراں اپنے فے سے میچ کر دینا ہے برف میم زیر میم کے نیچے زیر ہے زیر کا لیسن بھی میں نے کروا دیا ہے جس نے نئی دیکھا وہ دیکھ لیں کہ زیر کو ہم کس طرح سے پرنانس کرتے ہیں میم زیر رے میر اور چے ساؤنڈ چا چا ساؤنڈ دین ہے میرچ میرچ زیر زبر رے زر اور دال کا دا ساؤنڈ دین ہے زرد زرد سین پیش رے سر خے کا ساؤنڈ دین ہے سرخ سرخ نون زبر رے نر میم نرم نرم واؤ زبر کاف وقت تے تا ساؤنڈ دین ہے وقت سین زبر رے سر دال کا ساؤنڈ دین ہے دا سرد گاف ایک منٹ یہ ٹھیک سے دیکھنی رہا گاف زبر رے گر میم ماساں گرم اب بغیر یہ جو کہ ان کو پڑھ لیں برف مرچ زرد سرخ نرم وقت سرد گرم اب یہ دیکھیں یہ آگئی ہیں چار حرفی سین رے دو حرف خے چھوٹیے دو حرف چار حرفی آگئے اب دیکھتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے ان کو پڑھنا بیسے ہیزی ہے سین پیش رے سر خے چھوٹیے کی سرخی نون زبر رے نر میم چھوٹیے می نرمی واو زبر کا وقت دے چھوٹیے دی وقت سین زبر رے سر دال چھوٹیے دی سر دی گاف سبر رے گر میم چھوٹیے می گرمی خیز آپ نے نوٹس کیا کہ اس کی نشبت اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کتنا آرام سے بن رہا ہے کیونکہ ٹوٹو کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ جلدی بن جاتا ہے دیکھیں نا سرخی نرمی وقتی سردی گرمی اب یہ دیکھیں یہ پھر ایک لائن آئی ہے تین حرفی کی سین زبر آئنسہ دال دا ساؤنڈ دینا ہے سات سات اب یہ دیکھیں شین کاف شک اور اینڈ پر لا ساؤنڈ شکل شکل شین کاف اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے نا بتایا ہوگا ہے کہ اس طرح سے یہ تیار ہوا تھا شین اور کاف کی شکل اور اینڈ پر لاں شین ہم نے یوز کیا اس کو بنانے کے لئے کاف کی ہے اور لاں اب یہ لاش پر دیکھیں نون زبر ہے نہ اور رے نہر نہر سات شکل نہر نیچے آ جائیں دا زبر دا ریزر پر ہیڈ رکھ اور تے کا ساؤنڈ درخت دا ساؤنڈ لاس پر دینے درخت سین پیش سین سس اور تے کا ساؤنڈ دینے سست سست گا فا لیف گا فا لیف رے گاڈ اور ڈال کا ساؤنڈ دینے گاڈ گاڈ میم پیش فے موف اور تے کا ساؤنڈ دینے تا موفت موفت بغیر ہی جو کے پڑھے ان کو درخت سست گاڈ موفت اب نیچے کچھ جملے انہوں نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اچھا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب ہجے کم کیا کریں لفظ پر لفظ پڑھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ جو ہماری پڑھائی ہے وہ اچھے سے ہو سکے اب اس کو ہم بغیر ہجو کے پڑھنے کی کوشش کریں گے ساؤنڈ کی مدد سے ٹھیک ہے با ہر سردی سردی ہے باہر سردی ہے وقت کم ہے مرچ سرک ہے گرمہ گرم چائے پی لو یہ لو دکھ نہیں رہا یہ میں نے بک پائنٹ کرائی ہے اس کے وجہ سے یہ لاس والے ورڈ کو دیکھنے میں بہت ڈیفکلٹی ہوتی ہے گرمہ گرم چائے پی لو ساتھ کے ہاتھ نرم ہیں یہ سوکھا درگت ہے یہ سوکھا درگت ہے یہ نہر چھوٹی ہے یہ نہر چھوٹی ہے ایک بار پھر سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں باہر سردی ہے وقت کم ہے میچ سرک ہے گرمہ گرم چائے پی لو ساتھ کے ہاتھ نرم ہیں یہ سوکھا درگت ہے یہ نہر چھوٹی ہے نیکس پہ کچھ ورس بنے ہوئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں دے لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس سخت بن گیا ورٹ سخت نیکس پہ دیکھتے ہیں گائز نیکس پہ کیا ہے نیکس پہ نیکس 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 پہ جو کہ میں نے آرریڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں جیسے اوپر لکھا ہوا ہے پہلے آپ نے ڈوٹس کے اوپر لکھنا ہے پھر نیچے ویسا ہی لکھنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ میں لکھ دی آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے چلیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کم درد نرم سرخ وقت سرد گرم باہر سردی ہے وقت کم ہے میرچ سرخ ہے نیکس پہ تھوڑے سے اور انہوں نے ہمیں ورستی ہیں ہوئے ہیں چلیں ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ میم سے فے ملا اور پھر مفت بن گیا میم پیش فے مفت اور سرخ دیا تو مفت نیکس دیکھیں بے اور رے ملا اور سات فے اچھا یہ انہوں نے نیچے دیکھا تھا یہ جو تیچرز کے لئے انہوں نے نیچے پیراگراف دیا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جزم کی علامت خود لگانی ہے کہ کہ پہ آنی ہے تو یہ میں نے آرلی دن کر دی ہے کیونکہ جزم کی علامت جو بیچ میں آتی ہے تو بے رے بر اور فے ساؤن برف شین کاف شک اور لام کالا ساؤن شکل شین کاف شک رے ساؤن شکر آئین اور یہ دیکھیں یہ سواد اور رے سے ملانے آئین سواد اس اور رے اسر سین پیش رے سرک اور خیسام سرک ایک پار ان کو بغیر ہی جو کے ریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں مفت برف شکل شکر اسر سرک تو گائچ اس طرح سے ہمارا سبب نمبر تیس کمپلیٹ ہو گیا آئی ہوپ آپ کو بلاصل کیا ہوگا کہ جزم کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے ریٹ کرنا ہے اگر یہ ورڈ میں آ جائے اور ایکسرسائز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیسے سور آؤٹ کرنی ہے تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تینکس پور ووچنگ تینکیو سو مچ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب آئیکن شیئر کرتے ہیں اللہ حافظ ملیں گے